وفاقی وزیر جام کمال چاہ وحید حکومت میں شامل تھے نبابت پیپس پارٹی جا پہنجا خیال ان خطیاتی سگن تھا پر وزیراعظم انہوں کے واضح طورتی چکواہیت ہے یہ عظمی واران انداز میں کابینا جو سو پنجے وفاقی وزیر جام کمال قراج میں ملیہ سا گالا انڈیا چوتھ پیپس پارٹی ایمکی ایم نیشنل پارٹی سمیت بین جماعتن گریجی حکومت چی چوڑ چک میں حصوں بھی دعا ہوئے ہونے چوتھ ملکی معیشہ جہوالیسان شہین کے بہتر گھنٹ لائے کوششوں کر رہے ہیں سندر سے من ہو تو پاکستان کے خود سارا چیلنجز کے امونی روحہ پرسان کے علامہ بہترین چی امیدہ ہے جہاں تک کابینا کی بات ہے یقینی طور پر اس فیصلے میں یقینی طور پر پاکستان پیپس پارٹی کے اپنے کچھ خیالات بھی ہوں گے کچھ ان کے تحفظات بھی ہو سکتے ہیں حالی کے میرے خیال سے پاکستان مسلم لیگ نون میں پرائم نیسٹر صاحب نے ان کو بڑے واضح طور پر پہ پہلے دن سے ہی کہا کہ بہتر ہوگا کہ پاکستان پیپس پارٹی اب ایک ذمہ دارہ انداز میں بھی کابینا کا حصہ بنے تاکہ یہ جو ذمہ داری ان کچھ جماعتوں نے لی ہے کیونکہ سندھ میں ان کی حکومت ہے بلوشتان میں ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ اتحادی ہیں وہاں پہ ان کی حکومت قائم ہے تو یہ برکس اس سے برکس کے ہم وفا کا حصہ ہو نہ ہو عوام جو ہے وہ میرے خیال ان سب جماعتوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ دیکھتی ہے اور انشاءاللہ میرے خیال اس پہ آگے جا کے ہماری پھر کوشش ہوگی کہ پاکستان پیپس پارٹی کے قائدین کو اس حوالے سے تھوڑا قائل بھی کریں کہ وہ اس زمرے میں حکومت کے ساتھ بھی شامل ہو اس سے برکس کے دنیا میں بھی یہ ساری مشکلات ہیں وہاں پہ بھی چاہے وہ ملکیں ہیں جو ترقی آفتہ ملکیں ہوں ہال سے نکال کے ایک پروگریسیو انداز میں آگے لے جائے جائے اب اس کے رستے میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں آئی بھی ہیں ایک نئی گورنمنٹ کے لیے جس میں میاں شہباز شریف صاحب پرائیم منسٹر ہے اور ان کی ٹیم میں ہم شامل ہیں تو ہم سب کی پہلے دن سے یہ کوشش ہے کہ ہم ان سب چیلنجز کو ایڈریس کریں اور نہ صرف اس کو ایڈریس کریں بلکہ ان چیزوں تک پہنچیں جہاں پہ ہم ایک عام انسان کی زندگی اور اس ملک کی اس معیشت کے حوالے سے چیزوں کو بہتر کر سکیں اور میرے خیال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے دن سے پرائیم منسٹر صاحب نہ صرف ایک بڑے جذبے کے ساتھ اور ایک محنت کے ساتھ جو نظر بھی آ رہا ہے صرف ایک جذبہ رکھنا اور خیالات رکھنا الگ بات ہے عملی طور پہ اس کو جب تک آپ گراؤنڈ پہ نہیں دکھاتے تو وہ اپنے اثرات بھی نہیں دکھاتا